بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں انیکہ نصار اکبر پھر آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں ناظرین آج 27 دسمبر ہے آج سے نو سال پہلے بے نظیر گھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا اور آج ان کی نوی برسی ہے لیکن آج صرف پر صرف برسی نہیں بلکہ حکومت کو ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے اور آج پتا چلے گا کہ اس ڈیڈ لائن کے بعد کا لاحے عمل کیا ہے آج کی سیاست میں گرما گرمی کیا مزید بڑھے گی یا درجہ حرارت کچھ کم ہوگا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گے میرے ساتھ لاہو سٹوڈیو سے موجود ہے برگیڈیا ریٹائر سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا اسلامباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے خاور گنمند صاحب نے خاور صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا دونوں سے بات کریں گے لیکن غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو بینظیر بھٹو صاحبہ عظیم لیڈر اس میں کوئی ڈاوٹ کی بات نہیں آپ نے بینظیر بھٹو کا ریفرنس دیا آپ نے بینظیر بھٹو سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے بانے تھے زلفقار علی بھٹو ان سے جو پیپلز پارٹی کے اندر جو سیاست شروع ہی تھی اور جس نے پاکستان کی سیاست میں یو خان کے بعد ایک بہت آبیس تبدیلی لے کے آئے اس کو بینظیر بھٹو نے کیا بینظیر بھٹو اور دونوں زلفقار علی بھٹو دونوں بہت بڑے لیڈرز تھے اور غالباً اس خطے میں ان جیسی لیڈرشپ ابھی تک آ نہیں سکی ہے لیکن بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو پیپلز پارٹی کے اندر کلچر ہے وہ کلچر نہیں ہے جو اوریجنل پیپلز پارٹی کا کلچر تھا اب تو پیپلز پارٹی کے اندر مفامیت کی سیاست بلیک میلنگ کی سیاست لفاظی کی سیاست اور یہ تمام چیزیں جو آپ گن سکتی ہیں اس قسم کی سیاست نظر آ رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ازاد سجدداری کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ وہ سیاست کے بادسہ ہیں وہ صرف لیندین کے بادسہ ہیں اب آج جو بینظیر بھٹو کی برسی ہے اور دوسری بات سب سے بڑی جو انیخہ افسوس اور دکھ کی بات ہے نا کہ اگر پیپلز پارٹی کی کمیٹمنٹ ہوتی بینظیر بھٹو بھرومہ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کی کمیٹمنٹ ہوتی بھٹو کے ساتھ تو آج بینظیر کے خاتل جئے وہ پکڑے گئے ہوتے اور اپنی فاسی پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں دوکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لیڈر جن کا رویہ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ ایسے نظر آرتا کہ شاید وہ حصہ تھے بینظیر بھٹو کی شہادت کا جو سین آف انسیڈنٹ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے جو جا کے وہاں سلام بات پہنچ گئے تھے جنہوں نے پیچھے امون کے لیے دیکھا کہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا اور جو ریپورٹس میں ہمیں کہا گیا کہ بہت سارے لوگ شاید اس میں انوالک تھے جو بھی پیپل پارٹی کے اندر موجود ہیں تو جب کس قسم کے رویہ پیپل پارٹی میں موجود ہوں گے اور اس قسم کے رویہ نہیں بلکہ اس قسم کی ریڈرشپ موجود ہوگی جب اس قسم کے لوگ موجود ہوں گے جو پرانے زمانے میں تو سیاست میں رہے نہیں وہ سفارشے کر کے پیسے کھلا کے کوئی اپنا اکاموڈیشن کر کے آپ کے پیپل پارٹی میں آ گئے تو جب اس قسم کے لوگ ہوں گے تو کلچر وہاں پہ وہ نہیں رہے گا ابھی آج آپ بات کر رہی ہیں آج بینجیر بھٹو کی برسی ہے بلاول نے ٹائم دیا تھا کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف وحیم چلائیں گے پرنامہ پیپر ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آرید اس پر کیا ہوا پیپل پارٹی کا رویہ کیا تھا پیپل پارٹی کا رویہ تھا صرف لفاظی کا اور بیان بازی کا اور لفاظی اور بیان بازی میں جتنے لوگ ہیں ان کے جو ہیں وہ ماسٹر ہیں وہ آپ کو ایسا گھما پھرا کے بینجیر بھٹو کی شادت سے شروع کر کے آج تک تو مجھے تو نہیں نظر آتی کوئی اپنا obvious کوئی noticeable change پیپل پارٹی کا رویہ یعنی کوئی سرپائیز آپ کی آج پر اپنے اب آج دو سار آج آپ دیکھئے گا دو مہینے بعد کی تاریخ دیدنی کیونکہ اس گورنمنٹ کو لیورک پروائیڈ کر رہے ہیں کیوں لیورک پروائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو ہیڈر وہ بھی corruption میں اترے involve ہے جتنا پنامہ پیپ اور جباکی جو چھیک ہے چلی ہم خابر صاحب کی طرف چلوں گے خابر صاحب یہاں رویہ کی بات ہو رہی تھی آج بھی دو نظر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں ایک بلابل بھٹو زرداری دوسرے زرداری صاحب کیا یہ دونوں رویہ یہ ایک لائن میں پیپلز پارٹی کو لے کر جا پائیں گے آج کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے کیا اس کو utilize کر پائیں گے انی کا رویہ ایک ہی ہے وہ ہے زرداری صاحب کیونکہ پارٹی ان کے کنٹرول میں لیکن back to the question کہ آج اس سارا جو event ہونے جا رہا ہے گڑی خدا بخش میں اس کی کیا اہمیت ہے یقینی طور پر ہمیں ملکی سیاست میں یہ بہت اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے کیونکہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا تیین ہوگا کس طرف جانا ہے اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں overall سیاست ہونے جا رہی ہے کیونکہ 16 مہینے کے بعد نیکس جنرل ایکشنز ہیں اس پہ بھی سارا فوکس ہوگا پیپلز پارٹی آج کرنے کیا جا رہی ہے کافی لوگوں سے میری بات ہوئی ایک چوہ چیز بالکل واضح وہ یہ ہے کہ جب پچھلے ہفتے زرداری صاحب واپس آئے تو ان کی ان کی جو تقریر ہوئی سی ان سے سپیشلی پنجاب اور خیبر پکتونہ کے ان کے جو لیٹران ہیں انہوں نے بڑی سخت مایوسی پیدا ہوئی تھی کافی سرات سینگی پھیل گئی تھی کہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے زرداری صاحب آئیں گے وہ ایک دفعہ پھر گرجیں گے برسیں گے اور پی ایم ایلین کو ٹارگٹ کریں گے ایرپورٹ پہ اترے اس پہ کوئی پانامہ پیپرز کا بھی کوئی نام نہیں لیا کرپشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو پنجاب اور خیبر پکتونہ سے خیبر پکتونہ اور پنجاب سے جو میسیجنگ ان کو چلی گئی انہوں نے بتا دیا یہاں پہ لوگوں نے میری ایک دو لیڈران سے بھی بات ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح کی مفامت مسالحت کی سیاست کرنی ہے تو ہماری طرف سے ہم پاکستان پیپلز پارڈی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ پنجاب کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو وہ پی ایم آلین کو ٹارگٹ یا پی ایم آلین کے اگینسٹ کھڑے ہو کے کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ باقی جگہ آپ نے چھوڑی تھی وہ پاکستان طریقہ انصاف اس پہ قبضہ کر چکی ہے سرپرائزز کی جو بات ہو رہی ہے کیا بڑے بڑے سرپرائزز ہیں ایک تو بات یہ چل رہی ہے کہ شاید کوشش کی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کامیاب بھی ہو جائیں وہ ظلفکار علی جنئر جو بٹو مرتضہ بٹو کے بیٹے اور ان کی بیٹی فاطمہ ان کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پارٹی جوائن کر لیں اور کچھ خبریں اور کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ چونکہ ماشاءاللہ زرداری صاحب کے بچے بختاور آصفہ اور بلاول بھی بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے رشنوں کی باتیں باتیں چل رہی ہیں وہ زرداری صاحب کے ساتھ وہ بھی پرپوزل ڈسکرس ہو رہے ہیں وہ کوشش یہ ہو گئے کہ پارٹی کو چیئر اپ کرنے کے لیے کوئی اچھی خبر دی جائے اچھی خبر ایک تو یہ بھی ہے کہ پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفرنٹ ہیشوں میں بٹی ہوئی ہے وہ سارے کٹھے ہو جائیں یا پھر پارٹی کے اندر یہ لیبران ہیں جو بچے ہیں ان کے فیوچر کے بارے یعنی دو انٹریسٹنگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے تجزیر کے مطابق یا تو اچھی خبر دینے کی کوشش کی جائے گی چیئے صحیح خبر صاحب اگلی اچھی خبر تو یہ اچھی خبر تو دیکھیں ایک تو میں نے وہی بتا رہا ہوں کہ اگر آج کے بعد پیپلز پارٹی کی سمت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا اس پتہ چل جائے گا کوئی سرپرائز ہے بھی یا صرف اور صرف ہائپ تھی اور اگر یہ ہائپ تھی تو ایک اس طریقے سے پیپلز پارٹی کو لے ڈوبے گی یا آگے لے کر جائے گی آج پتہ چل جائے گا لیکن پتہ یہ بھی چلا کہ نیب کے چیئرمن کی تقرری کے حوالے سے دو ایسی جماعتیں جو کہ سیاست میں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں پیج پر کالی عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی میٹنگ چیئر کی ایک پریس کانفرنس اس کے بعد دنوں نے اڈریس کی اس منہوں نے کہا کہ ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں چاہے انسار علی خان کی جو پروپوزل ہے کہ چیرمن نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی طرف سے چیف جسٹس کی طرف سے وہ کسی جج کو ڈیسائیڈ کریں یا کوئی اور اس ملک کے اندر کوئی ایسا افیشل یا ایسا فارمر افیشل جس کی ریپوٹیشن بڑی صاف ستری ہے اس کو نیب کا چیرمن لگا دیے جائے لیکن کہ وہ جو کانسیٹویشنل امینڈمنٹ ہو چکی ہے اٹھارویں تیرمین کے تحت کہ ابھی تک تو یہ جو یہ جو قانون ہے اس کے تحت جو حق حاصل ہے وہ پرائیم منسٹر اور لیڈر آف دا آپوزیشن جو نیشنل اسمبلی کے اندر پریزنٹ ہے ان کی اپنی باہمی مشاورت کے ساتھ پوائنٹ بین ہونی اگر ان کے درمیان کہیں بلکل وہ معاملہ تیہ نہیں پا جاتے تو پھر ایک پارلیمنٹی کمیٹی تیہ ہوگی اس میں بھی آپوزیشن جکینی اور گورنمنٹ کے پارٹیز کے لوگ بیٹھیں گے وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے معاملہ وہی ہے کہ جو مجورٹی پارٹی ہے اور ہوس کے اندر ان کے ساتھ جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے واپس میں معاملہ تیہ کریں گے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے تو کہہ دیا پیپلز ساری پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا کہ اچھی بات ہے جو نسار صاحب جو بات کر رہے ہیں پلی بارگین پی جو وہ جو ٹوانی فائیف سیکشن یہ ہے اس کے بارے میں بھی جو کھل کھلاک چیزیں آ رہی ہیں اس کو بھی ختم ہونا چاہیے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس سیشو کے اوپر کبھی کوئی کلیر کٹ بیان نہیں آ رہا نہ ہی جو دوسری چھوٹی پارٹیز ہیں جس میں یقینی طور پر مورانا فضل رحمان صاحب وہ بھی پاکستان کی سیاست کا ایک اہم ستون ہیں وہ کافی اچھا رول پلے کرتے ہیں آپ کو پتہ پورے ملکیں ان کی بھی مجودگی ہے تو ان کی طرف سے ابھی کوئی کلیر سٹینس نہیں آ رہا یہ تو دونوں پارٹیز لگ رہی ہیں کہ ایک سائٹ پہ کھڑی ہیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر اس قانون کو نیب آرڈنس کو چینج کرنا ہے تو یہ گورنمنٹ ایک لاو لے کے آ سکتی ہے نیشنل سمبلی کے اندر ڈسکس کرے سینٹ کے اندر ڈسکس کرے اور بتائے صاحب پولٹیز کو کیونکہ یہ جو لاو تھا کل تو جنرل مشرف صاحب نے بھی ہمارے 92 ایٹ پروگرام انہوں نے تیع کر دیا بتا دیا کہ جی وہ جو اس ٹائم پلی بارگین کا آپشن تھا وہ اس ٹائم کی ضرورت تھی لیکن اس وجہ سے ضرورت تھی کہ ملک کو پیسے کی ضرورت تھی تو ہم نے ہم نے سوچا کہ جو لوگ پیسہ چرا کے لے گئے یا ان سے کچھ پیسہ واپس لیں چلے ان کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے انہوں نے بھی کہا دیا کہ جی اس کو ختم ہونا چاہیے تو اب یہ ایک اچھا ہے کنسنسس ڈیویلپ ہو رہا ہے ساری پولیٹیکل فورسز کے درمیان کہ جو نیت کا آڈیننس ہے اس میں کوئی چینجز ہونی چاہیے کوئی تبدیلی ہیں لیکن کتنی جلدی کام ہوگا حقیقتاً جو ہے کرپشن پر قبضہ کیا جا سکے سرحی اچھا مزید صاحب کتنی جلدی کام ہوگا اصل کوئیسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات تو کر دیتے ہیں وزیر داخلہ صاحب نے بات کیا تو ٹھیک ہے اپنی حکومت کو آمادہ کریں کہ وہ اسی حکومت اسی دور حکومت دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے پہلے یہ آڈیننس کو لاکت تبدیلی کریں پہلے تو یہ خواہر کی اس بات پر بڑی سٹرانگ ریزرشن ہے کہ مولانا فضلہ پوزیٹیو رول پلے کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹیو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں نے کہا سار وہ اپنی سیاست کے حوالے سے بڑا پوزیٹیو رول اس لیے ان کا رول دیکھئے give and take کے حساب سے کہ کیا رول ہے he doesn't play any role in politics he plays a role for himself اور ان کا جو رول ہے پاکستان کی پولیٹکس لیے ڈیمیجنگ ہے اگر وہ بھی صحیح ایشو کی سیاست برگیر صاحب آپ کو بڑا اچھی طرح یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے ساتھ جو سیونٹین دیمینڈمنٹ ہوئی تھے اس میں مولانا فضل اور ہمارا لیڈر فرہا پوزیشن تھے اب وہ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف صاحب کو لیڈیو فارم رکھنے کے لیے بھی جو سارا معاملہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے انہیں جنرل مشرف سے جو فائدہ اٹھائے تھے نا اور جو زمینیں لیتے وہ بھی کبھی دیکھ لیجے کہ جاکہ اب بات یہ جو question آپ نے کیا نیپ کے ساتھ سے وہ گورنمنٹ کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے اس کو انڈیپنڈنٹ ادا رہا ہے یا کسی طرح ججز یا سپریم کورٹ کے تاہیے کہ لوگ کے تاہید یا خانون کے تاہید اس کو لے کے آنا چاہیے اب اس میں کیونکہ دونوں پارٹی کے اندر آپ کو پتا ہے کیسز موجود ہیں نیپ کرپشن کے بھی کیسز موجود ہیں تو اگر آپ یہ سمجھ نہیں ہیں کہ چودین سار کی اس اس سٹیٹمنٹ سے کوئی کنسنشن ڈیویلپ ہو جائے گا یا پیپس پارٹی یہ چاہے گی یا ایون مسلم نے ایک نون یہ چاہے گی کہ وہ نیپ کے دارے اختیار کیونکہ وہ تو اگلی باری کا سوچ رہے ہیں اب وہ دو ساٹھارا دو ساٹھار تہیس کا سوچ تو اس وقت تک انہوں نے جو کرپشن کا محول لے کے جانا ہے اس میں وہ چونچ آئیں گے کہ ایسا آدمی آئے جو چیزوں کو چیک کرے جو حکومت کی چیزوں کو چیک کرتے جو آپ کے اگر آپ نیپ کا لاؤ اٹھا کے پڑے نا اس پر یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جتنے بڑے بڑے ٹھیکے لیے جائیں گے نا یا جتنے ڈیپارٹپنٹس بھی ٹھیکے دیں گے وہ نیپ سے سروٹنائز کیا جائے گا تو کیا یہ سروٹنائز کیا جائے گا تو کیا یہ سروٹنائز کیا جائے گا کیا آپ کی میٹروں کی جمع کیے ہوئے ہیں ان کی جو پیسے ہیں وہ یوز لیس ہو سکے ایسی خبر گردش کرنے لگی پاکستان میں پانچ ہزار روپے کے نوٹوں کے حوالے سے لیکن بزارت خزانہ نے اس بات کی تردید کر دی غزم پر صاحب کہتے ہیں پانچ ہزار کے نوٹ ختم نہیں کرنے لگے بزنس کو بہت بڑا نقصان ہوگا سترہ فیصد جو ہے ہماری پوری پورے پیسے وہ ہیں پانچ ہزار نوٹ پیچھے کوئی آپ کی پولیسی پوشیدہ ہو یا اس کے پیچھے آپ کا کوئی ابجیکٹ پوشیدہ ہو جیسے اگر آپ دیکھئے نا انڈیا نے اگر ختم کیا تو نرندر مودی کی پیچھے کیا چیز ہے اس کا یہ خیال تھا کہ جو کرپشن سے جو پیسہ جمع کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان میں تو بلوشتان ریسانی والی کے کیس آیا ہے نا میں ایک انڈیا میں بھی پڑھ رہا تھا کرناٹکا میں کہیں باہر پہ ایک آدمی پکڑا گیا اس سے اس سے ڈبل دولت نکلی ہے تو انہوں نے اس چیز کو اس نے ایک ابجیکٹ ہمارے ہاں کیا ہم فالو ان سوٹ کرنا چاہتے ہیں اب جہاں تک پانچ زار کا نوٹ ہے وہ ایک آپ کے لیے ایک کنوینئنس تو ہے کہ آپ نے اگر اپنے ساتھ کوئی پیسے کیری کرنے ہیں تو جو آپ پیسے کیری کریں گے جو پانچ زار کے نوٹ ہے ہاں اس کو آپ ایسے بڑھیں اصل میں کیا کرنا چاہیے اصل میں کرپشن ختم ہونے چاہیے اصل میں آپ کی لیجسلیشن کرپشن کے خلاف ہونے چاہیے اصل میں آپ کیا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے آپ کی ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بینک ٹرانزیکشن بنیں لیکن آپ دیکھیں انیکہ بری غور سے سوچئے گا کہ اس حکومت نے کیا کیا ہے جب انہوں نے چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ بینک ٹرانزیکشن پہ پیسے آئید کر دیا ہے ٹیکس آئید کر دیا ہے ایک آدمی جو اپنی پچاس زار سے اوپر تنخواہ نکال کے لے کے جا رہا ہے جو پینکشن نکال کے جا رہا ہے اگر وہ پچاس زار سے زیادہ نکال کے جا رہا تو لوگ پھر کیوں دیں گے یہ تو خود حکومت جو ہے اور خاص طور پر یہ جو حکومت ہے اور خاص طور پر یہ جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے ڈسکریج کیا ہے لوگوں کو بینکنگ ٹرانزیکشن میں انہوں نے لوگوں کے اس بات پہ انکریج کیا ہے کہ آپ بلک میں پیسے لے جا کے اپنے اس میں رکھ لیجئے لوکر میں رکھ لیجئے یعنی بینک ٹرانزیکشن سمجھے اور کیش داد ہو جائے دکھ کی بات ہے کہ بغیر پالیسی کہ بغیر سوچے سمجھے رات کو سو کے اٹھتے صبح ایک خیال آتا ہے جمہوریت ہے نہیں ملک میں کلپٹوکریسی یہاں پہ موجود ہے چینشائیت کا قانون یہاں ہے صبح اٹھتا ہے اس چیز کو نافذ کر دیتے اور بھر اس کیلئے تو پالیسی زیادہ رکھو فاور صاحب کیا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ یہ پالیسی ہے کہ جی پانچ ہزار کا نوٹ گردش میں رکھئے اور پانچ ہزار کے نوٹوں سے پھر آپ کو پتہ ہے سمگلنگ بھی کتنی ہوتی ہے کہاں کہاں آپ ایسے سوٹ کیسز میں بھر کے لے کر جائے جاتے ہیں صحیح ڈیسیشن ہے یا انڈیا کو فالو کرتے ہیں وہ وہ ڈیسیشن لینا چاہیے تھا کہ پانچ ہزار کے نوٹوں کو نال ان ووائیڈ کر دیا جائے انیکہ بائیس دسمبر کو سینٹ نے ایک ریزولیشن پاس کی تھی ڈسکرچ کرنے کے لئے ہمیں بھی ختم کرنا چاہیے اگین گورنمنٹ نے جو کل اس کو پلاریفائی کر دیا فیڈل منسٹر فرانس نے کہ یہ ایسا کوئی ہم ڈیسیشن نہیں لینے جارہے جس کے تحت ہم اس کو پانچ ہزار کے نوٹ کو ختم کر دیں گے چونکہ انسرٹینٹی ہے گورنمنٹ کا اس سے پہلے بھی وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں ایسے فیصلے کرتے ہیں لیکن بعد کے اندر وہ فیصلہ ہوا اور وہ آپ کو پتا ہے کہ لاو میکنگ ہوئی وہ پی آئی اے کو پرائیوٹائز کائنڈ آف کر دیا گیا اور وہ اب ہی وہ انڈیپینڈنٹی ایک سیپریٹ کورپریشن بنی ہوئی ہے اچھا بیکٹو دس کویسٹن چونکہ گورنمنٹ کی جو ڈیسی این میکنگ ہے اس وہ اتنی سالٹ نہیں رہی تو وہ جو مارکیٹ کے اندر جو پانک ہے وہ کافی زیادہ ہے اب وہ جو لوگ جن کے پاس پانچ زار کے نوٹ پڑے ہوئے تھے یا وہ جنہوں نے بلیک منی چھپا کے رکھی ہوئی تھی یا ہمارا وہ بزنسمن طبقہ جو بینکوں پہ زیادہ انحصار نہیں کرتا اور وہ پیسے انہوں نے اپنے پاس اپنی تجوری میں رکھے ہوتے ہیں وہ اب کر کے آ رہے ہیں وہ یہ اخبارات میں خبر شبیہ ہے میں رات کو بھی پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگوں سے بات بھی یہاں پہ پر تولہ ہے اور ایشیا کے اندر اگر بیکھا جو ایوریج ہے وہ فورٹی سکس فورٹی فائی فورٹی فور ایوریج سکس تھاؤزنڈ پہ چل رہی ہے تو رش جو گولڈ رش ہے وہ بڑا ہوئے لوگ سٹن نہیں میرے پاس اگر زیادہ مقدار پڑے ہوئے ہیں پانچ زار کے نوٹ تو میں کسی بینک میں جانے بینک میں جاؤں گا تو بینک میں مجھے بتانا پڑے گا میں نے کہاں سے کمائے ہیں مجھے ٹیکس دینا پڑے گا تو میری کوشش کیا ہوگی میں اگر چونکہ میں نے غلط طریقے سے کمائے تو میں ایسی جگہ انویسمنٹ کروں اب سٹن نہیں اگر آپ تھوڑا سا گولڈ خرید میں تو اس میں آپ کا زیادہ سے زیادہ مقدار میں آپ ایسا انویس کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کاریفہ تو کر لیا ہے کاریفہ تو کر لیا ہے یعنی ابھی بھی جو ایکنومنگ مارکن کے در پینک ہے چھیک ہے چلیے کامر صاحب اگلے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ حکومت کر کیا رہی ہے رائٹ ٹو انفرمیشن پوری دنیا میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ ایک عام شخص کو اگر حکومت کے معاملات پتا کرنے ہو تو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کو انوک کیا جاتا ہے اور خط لکھا جاتا ہے کہ ہمیں انفرمیشن دی جائے لیکن ایسی ہی پاکستان کی حکومت نے ایک سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بات ہوئی دو ہزار چودہ کے اندر کچھ قانون سازی کی بات ہوئی لیکن اس کو دھجکہ لگا غزنفر صاحب وہ پبلک انٹرسٹ کی بات کر کے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کو ایک طرح سب لکل ٹو تھلس بنا دیا گیا دیکھیں اری کا بات یہ ہے دنیا پوری میں ہم دنیا سے الگ رہ رہے ہیں یا دنیا کو فالو نہیں کرتے یا ہماری لیڈرشپ دنیا کو جاننا نہیں چاہتی رائٹ ٹو انفرمیشن کو جو کہتے ہیں دے وہ ایک سنٹنس ہے کہ ایٹ اس ٹیکن از ای وینگارڈ تو دی ٹرانسپرینسی اینڈ گوڈ گوڈنس یعنی یہ گوڈ گوڈنس ٹرانسپرینسی کیلئے کتنا ضروری ہے کہ اس کو ہراول دستہ تصور کیا جاتا ہے گوڈنس کا اب پاکستان میں کوئی سپٹمبر دوہزار تیرہ میں رخال کے مہریے ٹوٹل میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی اور وہ تھا رائٹ آف انفرمیشن ایک لیجسٹیشن اینڈ لینڈ اس کے اس کے اندر گورنمنٹ کے لوگ بھی آئے اور اس کے اندر باہر کے لوگ بھی آئے بڑی بڑی تقریبیں ہوئی اور یہ اگری کیا گیا اب یہاں پہ پھر رائٹ انفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو انفرمیشن ٹھیکوں کے بارے میں ٹینڈر نوٹس کے بارے میں گورنمنٹ کے بارے میں اور اس کے بات یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے ساری انفرمیشن ڈائیولز کر دینی ہے ہر انفرمیشن کو ڈائیولز کرنے کا ایک پریسکرائیب پیریڈ ہوتا ہے یعنی اگر کوئی سیکریٹ انفرمیشن ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کو آپ دس سار بار ڈائیولز کریں گے جیسے آپ ہی دیکھا یو ایس کی آرکائیب کھلے ہیں تو لیاقت علی خان کا جو شہادت ہوئی تھی اس کی پوری تصویر سامنے آگئی ہے وہ انفرمیشن سامنے آگئی ہے کہ یو ایس نے ایک آدمی کو حیر کیا تو لیاقت علی خان کو قتل کر رہا تھا کیونکہ وہ ایران سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے امریکن آئل انٹریسٹ کے اوپر تو گورنمنٹ کو کس چیز کا ڈر ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا اب یہاں پہ KPK میں بھی وہ اپنا سندھ میں بھی انڈورز ہوا بلوچستان میں بھی ہوا دوزار پانچ میں سندھ میں ہوا دوزار چھے میں ہوا پھر پنجاب میں دوزار تیرہ میں ہوا اب یہاں پہ پھر KPK کے بسار دینی پڑتی ہے کہ پوری دنیا میں جب رائٹ آف انفرمیشن پاکستان کے بارے میں لکھا جاتا ہے تو KPK نے جو لاو انیکٹ کیا ہے اس کو ایک موڈل لاو تصور کیا ہے اور موڈل لاو اب یہاں پہ تمام چیزیں ہونے کے بعد جو گورنمنٹ ڈلیڈ ہو نہیں اس سے آپ بتائیے نا ایک عام آدمی یا ایک ایوریج یا ہائی ایوریج مینڈیڈ آدمی کیا اس سے انفرنس لے گا کیا اس سے کنکلوجن لے گا کہ گورنمنٹ پہ چھپانا چاہتی یہ گورنمنٹ نہیں کوئی بھی گورنمنٹ ہو آنے والی بھی گورنمنٹ ہو کہ وہ اپنی جو چیزیں ہیں اپنے اندر کی چیزیں ان کو ڈائیوری حالانکہ یہ سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ جانے کہ کیا گورنمنٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر انفرمیشن کے اوپر اس کی رسائی ہو انفرمیشن کو لیک کرنے کا ایک ٹائم فریم ورک ہوتا ہے ہم نے تمام کام کر لیا اس لوگ کو بنا لیا جیسے آپ نے کہا تو اس کے اندر امنمنٹ اتنی کئی کہ اس کو ٹوث لیس بنا لیا یعنی ہم لوگ نے قانون بنایا یہ دکھایا کہ ہم بہت زیادہ انفرمیشن کے حق میں ہیں لیکن اس کے بعد پھر ایسے ہی کر دیا بیروکرسی کے رحموں کرم پر چھوڑ دیا خواہر صاحب سے بھی سوالے سے تجزیہ لیں گے خواہر صاحب لیکن بریک کے بعد ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رائٹ ٹو انفرمیشن کی خواہر صاحب کیا حکومت واقعی میں یہ چاہتی ہے کہ جو بھی معاملات اس ریاست کے ہو وہ عوام تک نہ پہنچائے جا سکی یعنی کیا ایک پردہ ہے جو کہ عوام اور حکومت کے بیچ میں جسے حکومت ہٹانا نہیں چاہ رہی انی کا رائٹ ٹو انفرمیشن بل تو چھوڑے میں نے پچھلے ہفتے ایک سٹوری بریک کی تھی کہ انہوں نے سیکرٹی کیبنٹ ڈیویین نے ایک نیا لیٹر نکالا جس کے تحاتے انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کے تمام جو ڈیپارٹمنٹس اور ڈیویین کو یہ واضح پیغام دیا ہے پیغام نہیں دیا ان کو آرڈر کیا ہے کہ آپ کسی طرح کی بھی انفرمیشن آپ نے میڈیا کے ساتھ نہیں شیئر کرنی اور ساتھ ساتھ جو میڈیا پرسن یا جرنلسٹ آپ کو وزر کرتے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا اچھا یہ رائٹو انفرمیشن ایک کی تھوڑی سی ہسٹری بیان کرتے چلیں کہ اس معاملے میں آپ کو جنم شرف صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا ایک تو انہوں نے میڈیا کو انڈیپینڈنٹ کیا جو سارے ٹیلیویین چینلز آپ کو بہتر لائسنس بیرہ دیئے اور سن دو ہزار دو میں یہ رائٹو انفرمیشن آیا اس کے طاعت شروع میں کچھ معاملات تھے اس میں کچھ ایشیوز تھے جن کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت تھی لیکن ہماری جو یہ بڑی بڑی جمہوریت کی باتیں کرنے والے ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا پیپلز پارٹی کی تھی چلو بات چھوڑے ہیں ان کا مس گورننس کے ایشیوز تھے ان کے اور بہت سارے معاملات میں وہ انوال رہے لیکن جب پی ایم ایل این آئی تھی پاور میں دو سار تیرہ کلیکشن کے ریزلٹ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو چینج کریں گا اور اس کو بڑا افیکٹیو کریں گا دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ ہے اب انشاءاللہ بشرت زندگی ہم دوہزار سترہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں اس پہ کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے جو اس پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے سیننٹ کی طرف سے ایک بل آیا ہے اس کو بھی انہوں نے بلکل ٹوٹلیس کر دیا کہ آپ کسی بھی لیول پہ اگر چاہیں بھی انفرمیشن حاصل نہیں کر سکے فر ایمپل آج اگر آج آپ سارے اخبارات میں دیکھیں کہ آج بڑے بڑے اشتہارات چھپے ہوئے ہیں جس میں بینظیر بلٹل صاحبہ کی برسی کے بارے میں وہ سندگ گورنمنٹ کی طرف سے اشتہارات ہیں اگر میں ایسے جنرلس چاہوں کہ جی آپ پارٹی فانڈ سے کیوں نہیں دے رہے یہ اشتہارات چھپوائے آپ کیوں سندگ گورنمنٹ کی طرف سے یا سندگ بینک کی طرف سے آپ نے اپنے لاکھوں روپے کے اشتہارات دیئے ہیں تو گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ویسے میری نظر میں وہ جو اشتہارات ہیں وہ پارٹی کی طرف سے آنے چاہیے تھے اچھا نیویز اگر میں ان سے یہ چاہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے پیسے آپ نے لگایا ہے تو میں ان کو لیٹر لکھوں وہ مجھے پروائیڈ انفرمیشن کرنا اسی طرف فیڈر لیول پہ بھی کوئی بھی اگر آپ نے کوئی کوئی پروجیک کیا ہے اس کی فنڈنگ اس کی ٹرینڈنگ اس کی ایکسیکیوشن آپ نے کی ہے اس پہ جو بھی مجھے ڈیٹیل چاہیے آپ نے کتنے فورن وزرز کیا ہے وہ حکومت کو دینی چاہیے لیکن ملتی نہیں ہے سپیکر نیشن سمبلی نے کتنے وزرز کیا ہے تو وہ ساری کی ڈیٹیل مجھے انفرمیشن ملنی چاہیے اور یہ ایسا ہونا چاہیے لیکن حکومت کے دوپر سولہ مہینے پیچھے رہ گئے آپ پتہ نہیں یہ کب ایسا لاؤ لے کے آنگی جس کے دار جو ہونا تھا جو آنا تھا اسے کیا نیا قانون آئے گا لیکن اس سے پہلے بھی ایک اسی کروڑ روپے سپینڈ ہونے تھے بھٹو صاحب کی برسی پر وہ بھی بلاول بھٹو زردانی نے رکھوا ہے لیکن یہ نہ رکھوا پا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں رکھوا پا ہے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور جو شخص بھی آف شور کمپنیز بنایا ہے اس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ آتا ہے کہ وہ ٹیکس چوری کرنا چاہتا ہے یا پھر اپنے کالے دھن کو سفید کرنا چاہتا ہے ایسے میں ایف بی آر نے تقریباً ساٹھ لوگوں کو نوٹسز بھیجے جس کے اندر سے جواب کتنوں کے آئے صرف اور صرف کئی سفرات کے جواب آئے فابر صاحب یہ جواب باقیوں نے دینا پسند نہیں کیا یا ان کو معلوم ہے کہ کاروائی نہیں ہونی جواب دیں نہ دیں وہ بات ہوئی نینی کا تھوڑی سی میں تصحیح کرتا چلوں یہ سار لوگوں یہ چار سو چھتالیس ٹرپل فور چار سو چھتالیس لوگوں کو انہوں نے یہ نوٹسز بھیجوائے پورے ملک کے اندر لیکن میجر فیٹی سیبن جب یہ پنامہ نہیں نہیں وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو ان کو لوگوں کو بجائے وہ فیفٹی نائن وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریسپانڈ کیا ہے ان جو نوٹسز کو ریسپانڈ کیا ہے ٹوٹل ٹرپل فور جو ہے نوٹسز ایشو ہوئے تھے اس میں جو تئیس لوگ اس میں جو تئیس لوگ ایسے ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے یہ جو آپ کا آپ نے نوٹسز ہمیں بجوائے اس کی اندرم فال ہی نہیں کرتے اس کی وجہ جئے کہ ہماری اس ملک کی ریزیڈنسی نہیں ہے ہم کسی دوسرے یا تیسرے ملک کے پرمنٹ ریزیڈنٹ لہذا یہ جو آپ کا گمڑ پاکستان کا یہ لوگ ہے ہمارے پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں 39 لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا آپ نے جو مجھے لیٹرات ہمیں لکھ دی ہیں لیکن ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ آپ کے پاس غلط انفرمیشن ہے اگین انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے اس میں جو حیرانگی کی طور پر ایک جو بڑی دلچسپ انفرمیشن ہے کچھ ایسے لوگ جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے ان کے جب ایڈریسز پر یہ نوٹسز گئے تو ان کی ان کی بیوییں ہیں یا ان کے اور فیملی میمبرز نے یہ جواب دیا ہے کہ جی ہمیں بالکل اس کا کوئی علم نہیں ہے ان کے حامند یا ان کے بائی یا ان کے چچا جو بھی ان کا رشتہ ہے کہ ان کا کسی موقع پہ ان کا آفشور کمپنی کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی لنک رہا ہے یا نہیں رہا ایک حبر جو کل کی چل رہی ہے وہ سینٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیف آہ یہاں اسلامباد سے ان کو ایک پچیس دار کا جو جرمانہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے جواب نہیں دیا اس نوٹس کا اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ پرائم میسٹر صاحب کے جو بچے ہیں سپیشلی حسن حسین انہوں نے جواب دیا تھا کہ وہ بھی چونکہ وہاں پہ لنن میں مطلب ان کا آفشور کمپنی باہر کے سٹیزنشپ بھی باہر کی ہے باہر ہے تو وہ اس کا ریسپانڈ نہیں کرتا لیکن وہ اگین وہ یہی ہے کہ یہ ایف بی آر کا کام یہ اب نہیں تھا کہ یہ پنامہ ایشو آگیا تو پھر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے آفشور کمپنیز کو بھی سائٹ پہ رکھیں لیکن ایف بی آر کے پاس یہ انفرمیشن تو ہونی چاہیے اس ملک کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس اس سٹن مقدار میں پیسہ ہے جن کے پاس بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں جن کے پاس جائد آدے ہیں ان کو جب تیسرے ملک کے اندر کوئی انویسٹیگیشن ہو اس کی شکر میں تو نہیں ان کو جاگنا چاہیے ان کو تو پہلے کام کرنے چاہیے اسی لیے اب حشر کیا ہو رہا ہے کہ پوری آپ پاکستان کے اندر وہ جو ٹیکس بیس ہے وہ ہمارا دن بہ دن بڑھنے کی بجائے وہ شرنک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرزے پہ کرزے لینے پڑ رہے ہیں اور ساگدار صاحب آپ کو بتا ہے کہ ہر نئے آنے والے دن کے ساتھ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنے کرزے آپ اتنے کرزے ریکارڈ بارنگ ہو چکی ہے نیشنل بینک سے بھی آپ نے ہمارے جو لوکل بینک سے وہاں سے بھی اور انٹرنیشنل لیول سے بھی پیسے اٹھا رہے ہیں تو یہ سارا ایشو ہے غزم فر صاحب اگر اسی طریقے سے ہماری سیریسنس رہی یعنی لوگ ہمارے اداروں کو سیریسلی نہیں لے رہے کیونکہ ادارے جا کر بولتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں یا ہمارے انڈر نہیں آتا یا ہمیں کوئی قانونی جواز نہیں ہمیں دیا گیا یا ہمیں آثورٹی نہیں ہے یہ ریزن سپریم کورٹ میں بھی سامنے جا کر اداروں نے دی تھی جس میں نیب بھی ہے ایف بی آر ایف آئی ای تو پھر لوگ کس طریقے سے سیریس لیں تریکہ بات یہ مجھے تحرانی ہوگی کہ آپ یہ سوری ڈسکس کیو کر رہی ہیں اس لیے کہ جب اتنا بڑا پنامہ کا کیس جو پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کی اتنے عرصے ہیرنگ ہوئی اور اس کا آپ نے دیکھا کہ اس کا بینج ٹوٹ گیا اور اب دوبارہ فرز یانری کے بعد دوبارہ بینج بنے گا اور اب بھی یہ پنامہ کوئی آج کی بات ہے یہ ایف بی آر آج جاگی ہے یہ پنامہ کس طرح ہوا تھا اور جب پنامہ ہوا تھا تو آئیسٹین کے پرائم میسٹر نے کیا کیا تھا یہ ڈیویٹ کامرون نے کیا کیا تھا حالانکہ ڈیویٹ کامرون کے بھی فادر کا نام تھا تو جمہوریتیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں ہاتھا لیر ہمارے ہاں کیا ہوا پوری دنیا کے اخباروں میں آپ کی لیڈرشپ کی خبریں چپی اس کے اوپر لیکھ لے کے آگیا لوٹیڈ پلندرنگ ہر چیز کی چیزیں آئیں لیکن یہاں پہ اس وقت سے لے کے اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرا نامی نہیں ہے آپ کا ہیڈ اف ڈی سٹیٹ کی فیملی جو ہے ان کا بھی انوازمنٹ آگی تو کیا ہوا کیا کوئی نوٹیس ایسیو کیا کوئی چیز ہوئی کیا کسی چیز پہ اف بی آر نے کوئی انویسٹیگیشن کی کیا انہوں نے کوئی چیز آپ لوگوں کو نوٹیس دے رہے ہیں یا جو لوگ مر گئے ہیں ان کو آپ نوٹیس دے رہے ہیں اس کو آپ مطلب ہے اس کی خبر اخبار میں آ رہی ہے یا بات یہ ہے یہ آنٹلیس kaçہیٰ جو ہوتی ہے یا یہ نیچے سے چلتی ہے یا اوپر سے چلتی ہے اگر یہ اوپر سے چلتی ہے تو اس کا ٹریکلنگ نوگ ٹریکچ نیچے آنا چاہیے نا اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر پولس کو اخدامات ہونے چاہیے اس کے اوپر ٹیکس والوں کے کوئی اخدامات ہونے چاہیے یہاں پر تو پوری حکومت جو ہے وہ نہ تو رائٹ آف انفرمیشن کو دیکھ رہی ہے جس لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں تو ڈیول نیشنلیٹیز لوگوں کی ہے نا ڈیول نیشنلیٹیز ہیں تو وہ آپ کے انڈرکور نہیں ہوں گے جو لوگ جن لوگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیا اس سے پہلے انڈرسٹیگیشن نہیں کرانی چاہیے یا یہ کمپنیاں کب کی خائم ہوئی ہیں یہ تمام ٹوپی ڈراما ہوتا ہے یہ تمام کوریج ہوتا ہے یہ تمام لفاظی ہوتی ہے اس کو آپ جاناں تک جس وقت تک آپ کسی کنکلوسیف ایمپیکٹ پہ نہیں جائیں گے جس وقت آپ کیا سزا اور جزا کا نظام ٹھیک نہیں ہو جس وقت جو اب پاناما میں جو کچھ ہو رہا ہے جو حدارت میں جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں جس طرح آپ کے میڈیا پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جہداد ہماری ہے جہداد اس کی ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ کے شکوک و شباب رہیں گے تو یہ پھر ہوئے گا کہ مرے ہوئے لوگوں کو نوشلز بیجیں گے یا آنے والے چیزوں کو بیٹھ کر لیں جو چیز ٹھیک نہیں اچھا انیتہ واحد مقصد جو اس سٹوری کو کرنے کا وہی ہے کہ ہمیں بار بار میڈیا میں ہونے کے ناتے ہمیں یہ شیشہ دکھاتے رہنا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو بھی اور ان اداروں کو بھی کہ یہ آپ کا کام ہے اور یہ اگر کوئی لوگ اس میں شامل ہیں مبینہ طور پر کہلیں کیونکہ ابھی ان پر کرائم ثابت نہیں اگر پرائم میسٹر کے کیس کا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے بار بار یہ چیزیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے ان کو شیشہ دکھاتے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک کے حالات یہ ہیں اور یہ عام لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ آپ تو زیادتی آپ نہیں کر سکتے ان کے جو ٹیکسپیرز کی منی ہیں اس پہ آپ کو تنہائیں ملتی ہیں ان کے بیس پہ آپ کو بڑی بڑی گاڑی ملتی ہیں یہ جو پچاس کروڑ کا اشتہار چھپا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ کی اشتہار چھپا ہے چلیے آپ یہ دیکھیں ایسا لوجک دنیا میں بنتا ہے کہ جو لوگ بڑ گئے ہیں اس پہ آپ ٹیکسپیرز سے بڑی زیادتی ہیں لوگوں کو بتانا ہے لوگوں کو نہیں جاننا چاہتے ہیں دونوں کی قطع کلامی میں دوسرے طاپک کی طرف جاؤ گی ہمارا یہ فرز ہے لوگ بھی تنہائی انسیٹیو ہیں اگر لوگ اتنے انسیٹیو نہ ہوتے لوگوں کو یہ ریلیزیشن ہوتی تو یہ پارٹیاں یہ کر نہ سکتی یہ کر اس لیے ہے کہ لوگ بھی اس میں پورے شامل اگر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے تو پارلیمنٹریز کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے اور پنجاب حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے آپ اندازہ کریے لیجسلیشن کے لیے ہم لوگوں نے اپنے نمائندے منتخب کی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جا کر قوانین بنائے لیکن پنجاب کی جو اسیمبلی ہے یا پنجاب کی حکومت آج بھی 64 آرڈیننس پر چل رہی ہے جن کو قوانین نہیں بنا پائے خاور صاحب یہ آرڈیننس تو نویے دن کا ہوتا ہے اور ابھی بھی چلا رہے ہیں کئی آرڈیننس نویے دن گزرنے کے بعد بھی یہ لیجسلیٹرز کرتے کیا ہیں یہ ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ جا کر قوانین بنائے یہ فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک کی رپورٹ ہے اور میرے خیال میں یہ بڑی ڈیمننگ قسم کی رپورٹ ہے پنجاب گورنمنٹ اب پنجاب اسیمبلی جو پاکستان کی سب سے پروینچل اسیمبلی ہے اور وہاں پہ نون لیگ کی ایپسولوٹ مجاریڈی ہے ان کو وہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی حطرہ لاحق نہیں ہے جو کہ سینٹر میں ہے کہ اگر نیشنل اسیمبلی پاس کرتی ہے تو سینٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے وہاں پہ تو ایسا کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ آپ نے سیمپل بس بل لے کے آنا ہے اور وہاں پہ آپ نے سگنیچر کروانے ہے لوگوں سے ہاتھ اٹھا کے آپ نے بورٹ لینا ہے کہ یس اس آپ نے یس کہنا آپ کسی کی حمد نہیں ہے کہ خادمی اللہ صاحب کا کوئی ڈسین کریں گے ہم نے یہ آمیں بل چاہیے اور ان کو کوئی انکار کر سکے لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا مائنسیٹ ہے کلونیل مائنسیٹ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ڈکٹیٹرشپ آپ کی اسیمبلی موجود ہے وہاں پہ کروڑوں روپے کے اخراجات آپ کے جب بھی سیشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ اس کو اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمز کا وہاں پہ مقصد کیا ہوتا ہے بل کو لانے کا آپ ڈسکشن کرتے ہیں آپ پوزیشن اس کو کرتی ہے اگر وہ اپنی کچھ ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ اس بل کو اس لحاظ سے یہ یہ ہماری ریکمنڈیشن ہے یہ اس میں ڈال لیں جو بل اچھا ہو جائے گا لیکن نہیں انہوں نے کیا کیا کہ دوہزار تیرہ سے لے کے ابھی تک انہوں نے کچھ چو سٹھ یہ آڈیننسز ہے آڈیننس جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ان کا نائنٹی ڈیز کا ہوتا ہے لیکن وہ کر لیتے ہیں وہ جب ایک آڈیننسز ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک ریزولیشن آ جاتی ہے وہ پاس ہو جاتی ہے کہ ٹھیک اس آڈیننسز کو جو ایک 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 بنا دے وہ بن جاتا وہ کا ایشو نہیں ہے لیکن مقصد یہی ہے کہ اس طرح کی لیجسلیشن کو آپ جو انیشیئیٹ کریں تو وہ ہاؤس سے انیشیئیٹ کریں وہاں سے لوگ آپ جو پارلیمنٹیرین سے سوجیشن لیں اس میں ایک اور چیز بڑی زبردست انہوں نے جو ہائیلیٹ کیا وہ یہ ہے کہ پرائیوٹ میمبرز جو بل ہیں وہ ایک بھی پاس نہیں وہاں پانچ وہاں پہ داخل ہوئے پرائیوٹ میمبرز بل کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی شک کوئی بھی جو جو میمبر آف دا ہاؤس ہے پروینشل سمبلی کا جو ایم پی ہے وہ اپنا کو سمجھتا ہے کہ اس صوبے کے اندر کوئی بڑا ایشو ہے فر ایکزمپل جس طرح آج کا آج ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر بائیس ہلاکتی ہوگی ہیں تو وہ وہاں پہ کوئی منورٹی کا آپ کا بندہ اٹھ کے پرائیوٹ میمبر ڈے پہ بل دے دیتا ہے کہ جی ملک کے اندر یہ حالات ہیں آپ کی چونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ اپنے جو جو ان کے ڈیفرنٹ قسم کے جو فیسٹیوٹیز ہیں ان کو ان کو منانے کے لیے ان کو جو بھی ان کو لبازمات چاہیے تو اس کے لیے کنٹرول کریں یا تو بالکل بین کر دیں یا پھر اگر ان کو چاہیے آپ کو لکر چاہیے تو ان کو پھر کنٹرول جس طرح لائسنسز گذروہ ہوتا ہے اس پہ سیٹن چیکسن بیلنسز ہونے چاہیے تو فرض کریں اس طرح کا بل آ جائے تو اس کو اس کو ہاؤس کو لینا چاہیے وہ ایک بھی بل نہیں پاس ہوا پانچ لوگوں نے اس میں جمع تو قرائے لیکن کسی کو ٹیک اپ نہیں کیا تو ہماری حاد میں آلہ صاحب سے یہی ایک گزارش یہی ہے کہ جمہوریت مقصد کیا ہوتی ہے جمہوریت مقصد ہوتا ہے شفافیت لوگوں کے سامنے آپ اپنی سارے چیزیں بیان کرتے ہیں ابھی یہ جو لوکل ایڈنسٹریشن کا آرڈننس آنے جا رہا ہے جس پہ ابھی وہ سارے مہم آہ اور ڈی سی والے واپس آرے بیٹوین ڈی ایم جی گروپ ہیں جی بالکل وہ جو پولیس اور اس کے درمیان کے جی ابھی کس طرح کا آپ کو سسٹم جائے ہزاروں کی تعداد میں چیرمن وائس چیرمن لینے اور وہ مقصد بھی فوت ہو جائے گا جب آپ یہ آرڈننس لے آئیں گے تو اس طرح آرڈننس کو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم لوگوں کی اس لیے ضرورت ہے غزان فر صاحب جب آرڈننس جب ایم پی ایز کو یہ فکر ہوگی کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کدھر سے ملے گا یہ تو ہم شکر گزار ہیں لاہور ہائی کورٹ کا جنہوں نے کہا کہ ایم پی ایز کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا جانا چاہیے جب ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ کی پیسوں کی فکر ہوگی تو پھر وہ لیجسلیشن کی طرف کدھر سے دیا ہے آپ نے طرح بڑا ریگولیٹری آثوریٹریز کو ہٹا کے اور گارمنٹ کنٹرول نے دینے کا بھیل آیا اس سے بڑی بادشاہت کی اس سے بڑی کلونیالیزم کی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ جو عوام کی فیلا ہو بابوت کے جو ادارے تھے جو چیزوں کو انڈیپنڈنٹی کنٹرول کرتے تھے ان کو آپ الیکشن مینیفیسٹو میں جاننے سے پہلے ان کو میس یوٹیلائز کرنے ان کو میس یوز کرنے سے پہلے میس یوز کرنے کے لیے ان کو میس گورن کرنے کے لیے وہاں پہ مرضی کے بندے لگانے کے لیے آپ اس کو حکومت کی کنٹرول لیں پھر اس کے بارے یہاں چیز ختم نہیں ہوتی حکومت کے منسٹرز آکے جھوٹ بولیں پوری قوم سے کہ جی اس کا تو ایڈمیسٹریٹیو کنٹرول ادھر دیا ہے جی آپریشنل کنٹرول تو ادھر رہے گا میں تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اقل کل جو ہے وہ صرف اس آدمی میں ہیں جو آکے منسٹر لگیا باقی عوام جو ہیں پاکستان کے انیس باقی جو عوام ہیں بیس کرو وہ تمام کی تمام بے وقوف ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کیا کہنے لیکن چونکہ جھوٹ بولنا سیاست کی عادت ہے کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے اس لیے ordinance imposed کیا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ جائے اب مجھے بتائیے ایک بیسک پوائنٹ کو مجھے سمجھا دے کہ جمہوریت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہے ڈکٹیٹرز کیا کرتا ہے وہ ordinance کے ذریعے آتا ہے نا تو جمہوریت تو ordinance کے ذریعے نہیں چلتی یہ لیکن جمہوریت یہ کہتے ہیں جس کو آپ شخصی ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں جس کو آپ پولٹیکل ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں جس کو آپ کلپٹوکریسی کہتے ہیں تو یہ جمہوریت کا نام لے کے جو اس سے کھلوار کیا جا رہا ہے جو کھیلا جا رہا ہے جس طرح چیزوں کو تباہ ہو جیسے بتایا نا پرائیویٹ میمبر بل ہے نہیں پاس ہوگا پرائیویٹ میمبر بل آپ لیجسلیشن کرنے کی آپ کو عادت نہیں ہے آپ یہاں پہ پیسے خرج کر دو آپ نے پل بھائی آپ نے جمہوریت کے لیے کچھ چیز بڑی امکورٹنس ہے جس ملکہ آرڈنس کے ذریعے جہاں حکومت چل رہی ہوگی اس کا مطب ہے بنیادی طور پر چلی ہے آگلے طرح جمہوریت کے لیے یہ ضروری ہے کہ مردم شماری ہو پتہ تو چلے ہی کہ آخر کس ڈسٹرک کے اندر یا کس کانسٹیٹیوینسی میں کتنے ووٹرز ہیں لیکن ہمارے یہاں جو مردم شماری ہے وہ لازٹ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہوئے اس کے بعد مردم شماری نہیں ہوئے کانسٹیوشنلی بھی ہم آٹھ سال اوپر جا چکے پاور صاحب ابھی ڈسائیڈ ہوا کہ مارچ دوہزار سترہ میں یہ مردم شماری کروائی جائے گی لیکن اب پھر خطرے میں آگئی ہے بلوچستان کے لیے تھا حفظات سامنے آگئی اس بار بھی گئی جس طرح دوہزار سولہ کے مارچ میں نہیں ہو پائی تھی نیکہ وہ آپ ضرور مجھے انڈورس کریں گے جس دن ہم نے یہ سٹوری کی تھی کہ مردم شماری کا ڈسین ہو گیا تو میں نے اسی دن یہ کہا تھا کہ مردم شماری کا ڈسین تو ہو گیا لیکن یہ پولٹیکل دل ہمارے جو وہ اس لیول کی ہے کہ اس کو ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ یہ مشکل ہے اب یہ سامنے آگیا ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب جو فارمر چیف منسٹر بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے وہاں پہ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان میں اور اس طرح منسٹر پورٹس ان سٹیپنگ بزنجو صاحب ہیں حاصل بزنجو صاحب ان کی طرف سے بیان یہ آگیا ہے کہ جب تک ان کے ہمارے صوبے میں سے جو فارنرز ہیں جو ریفیو جیز ہیں وہ نہیں نکلتے ہم اپنے صوبے میں مردم شماری نہیں ہونے دیں گے مقصد کیا آپ ایک صوبہ کہہ رہے کہ وہاں کی جو بڑی پارٹی ہے نیشنل پارٹی ہے وہ اب اس کو اپوز کر رہی ہے جب اس کو اپوز کریں گے تو پھر فیڈل گورنمنٹ کو پہلے کوئی بہانہ چاہیے اس کو پوستپون کرنے کے لیے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں نئے الیکشن ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں کیونکہ اس کے حساب سے نئی آپ کو کانسیچونسیز بنیں گی اس پہ نئی ڈیمارکیشن ہوگی لہٰذا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پرانے کا سسٹم ان پلیس ہے کیونکہ وہاں پہ تو پتا ہے کس ایمین اے نے کس ایمپی اے نے کہاں سے جیتنا ہے وہاں پہ کیا ان کے نیٹ ورکس ہیں کہاں کہاں سے انہوں نے ساری الیکشن مینج کرنا ہے لہٰذا اس کو فردر پوستپون کریں آپ وہاں سے بیان آ گیا چونکہ نیشنل پارٹی بڑی پلیٹکل پارٹی ہے وہ وہاں پہ گورنمنٹ میں بھی ہیں تو وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں جب وہ اپوز کریں گے ایک صبح کو چھوڑ کے باقی تین صبحوں میں تو یعنی غزانفر صاحب ہم یہ سوچ لیں پرائی منسل نواز شاہب پرائی منسل صاحب نے کتنی وہ ویل ہے وہ کتنی ہمت ہے وہ کتنا اپنا انفلنس استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر مالک صاحب چیف انسٹر رہے ہیں اور ان کا اچھے حاصل معاملات ہیں اور اس کے اور بتا دیں جب مردم شماری کا ڈسیئن ہوا تھا اس کے بعد اچھا اکزائی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ صبح افغانیاں بنا دیں اس کے بعد مولانا فضل احمان صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو افغانی رہیز جاتے ہیں ہم نے خود بھی اپنے شو میں بیٹھ کے لئے بولا تھا کہ لگتا نہیں ہے اتنے آسانی سے ہو پائے گا لیکن غزانفر صاحب کیا یہ الیکشن بھی مردم شماری کے بعد ہوتا ہوا نظر آرہ میں تو آپ سے پہلے حس کیا تھا کہ جو ٹائم چنا گیا ہے مردم شماری کے لئے مارچ ایپنیل اس ٹائم فریم ورک میں آپ کو مردم شماری کے لئے جو عملہ ہے وہ ہی اویلیبل نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری کے لئے آپ کو اگر آپ نے نیا الیکشن نئی مردم شماری پہ لگنا ہے تو اس مردم شماری کو ٹیبولیٹ کرنے کے لئے آپ کو کم سے کم منیموم ایک سال چاہتے ہیں تو اس کے لئے یا تو آپ کو الیکشن آگے لے کے جانا پڑے گا یا مردم شماری کو ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا اب یہاں پہ میری نظر میں اگر بلوشتان نیشنل پارٹی ہی کہتی ہے نا کہ وہاں پہ ان کے صوبے بدری ہوگا اس پہ گورنمنٹ کو ایک پولیٹیکل ڈیسیزن لینا پڑے گا اور پولیٹیکل ڈیسیزن یہ ہے کہ وہ صوبے کے اندر جو افغانیستان کے افغانی جو لوگ موجود ہیں اور تو کوئی نہیں ہے نا افغان نیشنل ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں تو افغان نیشنل کی ریجسٹیشن جو ہے وہ بلوشتان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی نائنٹی فائی پرسن نائنٹی فائی پرسن ریجسٹیشن آپ کے پاس جو آپ کا یونی سی آر میں بھی ان کے پاس بھی ہو رہی ہے تو آپ گورنمنٹ کو یہ کرنا ہے کہ جو وہ ڈیکلیرڈ افغان نیشنل ہیں ان کو درمیان سے نکال دیں باقی بلوشتان میں تو آبادی جو آپ کو بتا ہے پاکستان کے تمام سبوں سے کم ہے تو مجھے اس پر کوئی ایسا ہنڈی کیپ نظر نہیں آ رہا ہاں جو بات کی ہے نا پولیٹیکل ویل کی اگر وہ ویل نہیں ہے اور وہ ویل ہے نہیں وہ ویل اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن کو منپولیٹ کرنا ہے اس الیکشن کو بھی وہی حال ہوگا جو آپ کا دوزار تیرہ کے الیکشن میں ہوا تھا کہ کہیں پینچر لگیں گے کہیں آپ کی کیلٹیکر گورنمنٹس وہ ایسی بنائیں گے اپنے یاروں دوستوں کو لے کے آئیں گے وہ لوگوں کو لے کے آئیں گے جو انہیں فائدہ پجاز جس وقت تک آپ الیکشن کے لاؤس کو ٹیبولیٹ کر کے ٹھیک نہیں کر لیں گے تو یہ تو بالکل ایکسپیکٹہ کریں کہ آنے والا الیکشن کسی بھی طریقے سے فری اینڈ فیئر ہوگا اور یہ جہاں تک مردم شماری کا تعلق ہے نا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے پنجاب کے حساب سے بلوچستان کے پی کے حساب سندھ کے حساب سے کیونکہ آپ کی اربن اور رولر جو سیٹوں کا تناسبت ہے انہیں وہ مردم شماری کے اوپر ہی تیاری ہیں ہم تکے لگاتے رہتے ہیں ہم تکے لگاتے رہتے ہیں انیس کروڑ بیس کروڑ آبادی ہے بہت شکریہ خزن فردہ بہت شکریہ خوابی صاحب لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آخر ان پچھلے اٹھارہ سالوں میں کتنا پاپیلیشن بوم آیا کتنی پاپیلیشن ہماری ہے کس کانسٹیوینسی میں کتنے لوگ ہیں اور یہ مردم شماری کے بعد پتہ چلے گا ہم نے لازٹ ٹائنگ میں جب ڈسکاس کیا تھا ہم نے سابق الیکشن کمیشن کے چیئرمن سے پتہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کم از کم دو سال لگیں گے الیکشن کے اندر تمام چیزوں کو انکاپریٹ کرتے ہوئے دو سال تو نہیں تھے ایک سال تھا لیکن وہ بھی نظر نہیں آرہا ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ